اسلام ویبرز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل کچھنین سونیا میں تو آج ہمارے کچھن میں پہل رہا ہے فش فرائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی فش فرائے اس کیلئے جو مجھے چیزیں چاہیے میں نے یہاں پہ ٹیٹھ کلو کے آف پاس فش لیے میں نے اس کو دو کے چی سے فرائے کر لیے اور اس میں میں نے یہ 3 ٹی بل سپون چاوال کا آٹا ہے 6ieten لیدی سپون بیسن ہے 2ieten لیدی سپون لیسن کا پیسٹ ہے تو سپائیس میں جو چیزیں جائیں گی 1ieten لیدی سپون لائل میرچ کا پاورڈر ہے , 1 BETH کٹیو lett Mary 1تی اسپون سوکا دھنیا ہے 1تی اسپون اجوائن ہے تو بتانی کے ان کو بھی pledge کے بعد ٹی سپون جائے گا 1 XX غرم۔ ہاف ٹی سپون جائے گا 1 ٹی سپون جائے گا نمک آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں 2 لیمون چلی سوس سب سے پہلے میں نے یہاں بہن لیا اس میں ملسن ڈالی ہے اس میں لیمون جوز ڈالی ہے اس میں 2 ٹیبل سپون جائیں گے سویا سوس 2 ٹیبل سپن جائیں گے چلی سوس مکس کریں گے سب سے یہاں میں ڈالوں گی ہلی پورٹر نمک لار میچ کٹی میچ سوکر دھنیا زیرہ گھرہ مسالہ اجوائن اجوائن سے اور لسن سے اس کی جو سمیل ہے فش کی دلکل ختم ہو جاتی ہے تو یہ اجوائن اور لسن اس میں مست ہے آپ نے ان کو ایسے مکس کرنا ہے اچھے سے اچھے سے مکس ہو گیا ابھی میں اس میں ڈالوں گی ایک 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 چیز اٹھاؤں گی اور اس میں کوٹ کروں گی پیسل اور جو چاول کاٹا ہے اس کو میں الگ سے مکس کر کے پھر یہ مسالہ لگا کے وہ میں باپ میں ڈالوں گی آپ نے اسی طرح یہ سارے ایک ایک کر کے آپ نے اچھے جس کو سورا کیا تو اسی طرح آپ نے سب ہی کمسالا لگا ہے تو یہاں بھی میں چاول کٹ کریں بیسن کے ڈال دیں ہمیں یہ 3рь 골� پھر چاول کٹتے ہیں اچھے سے مکس کریں پھروں مکس کروں گا اپنے چیزیں مستانا تاکہ کوئی نمس نہ آئے اپنے اکسی ناسا بیٹر تو ابھی میں یہ بیٹر میں فش کو جوانا چیزیں بھالوں گی سیکھنے چاول کے آٹے سے بہت زیادہ کرسپی بنے گی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہماری فش کو کیسپی نہیں بنتی یہ چاول کے آٹے سے کرسپی بنے گی اچھے سامن جائیں لگا دون گی سارا اور پھر اس کو میں رکھوں گی دو گھنٹے کے لیے آپ ایسے جتنا بھی رکھیں گی وہ زیادہ اچھی بنے گی فش تو میں اس کو دو گھنٹے کے لیے مرینیٹ کروں گی یہ میں سارا لگا کے پھر میں آپ پھر لکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس کام ٹائم ہے تو آپ ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں تو پھر اس کو فرائر کریں گے دو گھنٹے کے بعد تو ہماری فش مرینٹ ہو گئے تو چلیں اب اس کو فرائر کریں چلیں ہماری کش میسک میں ڈال دیا اور اس کو فرائیں پانچ میل سپ کریں گے پنچ میل کے بعد اس کے سارے چیچ کریں تو چلیں اب اس کے سارے چیچ کریں اسی طرح سے کچھ کریں گے اب اس کو پانس میں کبھی تیسے ساٹھ سے کریں گے اسے کلار دیکھیں کہ پرس سے گورڈن ہو گئے ابھی تیسے طرح سے کریں گے ہماری فش کو اچھے سی کلار دیکھیں گے آج سے کلار دیکھیں گے ہماری فش کو نکالیں گے اسی طرح سارے کی نکالتے جائیں اسی طرح کیا اس کو اچھے ساپنے نکالنا آکھیں یہ ماری فش فرائی لیٹی ہے آپ اس کو گرپے ضرور کریں یہ بہت کرسپی اور بہت مزے کی ہے جب گرپے ایسی بنا سکتے ہیں تو باہر کی لانے کی کیا ضرورت ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تینکیو